بسم اللہ الرحمن الرحیم گروپس کے بارے میں وہ سٹارٹ کیا ہوا ہے ہم نے ایکسرسائز 2.1 کے کچھ کوئیسن سال کر دیئے تھے آج ہم کوئیسن نمبر سیون اور اس سے جو آن ورڈ کوئیسن ہیں یہ ہم سال کریں گے تو آجے سٹارٹ کرتے ہیں کوئیسن نمبر سیون کی ہمارے پاس سٹیٹمنٹ کچھ اس طرح سے ہے لیٹ ایس ایس ایکوال ٹو ایس ہمارے پاس ایک سیٹ دیا گیا ہے اس میں ایلیمنٹس ہیں آئی ایف جی ایچ اور یہ جو آئی ایف جی ایچ ہیں اس سیٹ کے جو ایلیمنٹس ہیں یہ فنکشنز ہیں بیسیکلی اور یہ کچھ کنڈیشنز ہمارے پاس گیون ہیں آئی آف زی ایس ایکوال ٹو زی G آف زی ایس ایکوال ٹو وان آور زی F آف زی ایکوال ٹو مینس زی اور ہم نے یہ پروف کرنا ہے کہ یہ جو س ہے یہ انڈر کمپوزیشن reun rope group بناتا ہے یہاں پہ جو binary operation ہے نا وہ composition of function ہے جس کی یہ definition ہے جو آپ already intermediate classes میں پڑ چکے ہیں composition of function تو اس کو ہم solve کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں cloyer property کی چونکہ ہم نے اس کو group prove کرنا ہے نا تو cloyer property کی ہم بات start کرتے ہیں یہاں سے cloyer property تو cloyer property کو prove کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے ہم calis table کا سہرہ لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے calis table drag کریں گے ہمارے پاس اب s میں جو elements ہیں وہ کون کون سے ہیں i f g اور h اور یہاں پہ جو ہمارا binary operation ہے وہ composition of function ہے جس کو اس symbol سے denote کیا جاتا ہے اور اسی طرح سے ہم elements کو vertically لکھ لیں گے i f g اور h یہاں پہ i کا composition اب ہوگا i سے کیونکہ binary operation ہمارا اب ہے composition of function تو i composition i اسی طرح سے i composition f i composition g i composition h اسی طرح سے اب f کی باری ہے f composition i f composition f اور f composition g f composition h بھی elements ہیں وہ composition کی شکل میں ہیں تو سب سے پہلے تو ہم ان کو solve کریں گے پھر ہم اپنی بات کو مزید آگے بڑھائیں گے سب سے پہلے دیکھیں g اور f دو functions ہیں ان پہ جب ہم composition apply کرتے ہیں g g of f اس کو ہم pronounce کرتے ہیں اس کو ہم کس طرح سے solve کرتے ہیں کہ یہ پہلا function ہے یہ side پہ ہو جاتا ہے اور جو دوسرا function ہے اس کے grid ہم بڑی bracket کو use کر لیتے ہیں اور اس طرح سے یہ جو composition کا operation ہے یہ solve ہو جاتا ہے تو یہاں پہ کچھ چیزیں obvious ہیں وہ ہم یہاں پہ پہلے discuss کریں گے here it is obvious that i of i equals to i and i of f and f of i یہ دونوں f کے equal ہیں similarly i of g equals to g of i یہ g کے equal ہیں and i of h equals to h of i یہ h کے equal ہے دیکھیں یہاں پہ جب ہم identity function یہ جو i ہے یہاں پہ identity function کو represent کر رہا ہے تو identity function کو جب ہم identity function سے ہی اس کا composition find کرتے ہیں تو وہ identity function ہی آنا ہے اسی طرح سے identity function کو اگر آپ left side پہ رکھے کسی function سے composition find کریں یا right side سے رکھے find کریں دونوں صورتوں میں وہ function ہی answer آتا ہے کیونکہ identity function ہے نا آپ کو پتا یہ identity function کی definition ہے i of z is equal to z جو ہم اس میں input دیں گے وہ ہی output ملے گی تو اس لیے پھر یہ چیزیں تو ہمارے پاس obvious ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہاں بھی ہمارے پاس کچھ چیزوں کے answer آ گئے ہیں دیکھیں i of i کس کی equal ہے i کے تو ہم اس کے جگہ پہ پھر i لکھ دیتے ہیں اسی طرح سے جو i of f ہے یہ کس کی equal ہے f کے اس کا بھی answer ہمارے پاس آ گیا یہ f ہے similarly جو i of g ہے یہ g کے equal ہے and جو i of h ہے یہ h کے equal ہے اور اسی طرح سے یہ جو f of i ہے یہ کس کے equal ہوگا f کے اس کے مطابق اور اس کے بعد جو g of i ہے یہ equal ہوگا g کے similarly جو h of i ہے یہ equal ہوگا h کے تو یہ چیزیں ہم نے یہاں پہ find کر لی اب یہ جو باقی چیزیں بچ گئی ہیں ان کو ہم اب یہاں پہ solve کریں گے ان conditions کو use کرتے ہوئے سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں f of f کی now f of f z اب ہم اس پہ یہ والی definition use کریں گے اس definition کے مطابق یہ جو f ہے یہ side پہ ہو جائے گا اور اس function کو ہم composition کا symbol ختم کر کے نئی bracket میں لکھیں گے اس طرح سے اور اس کے بعد یہ دیکھیں جو f of z ہے یہ کس کے equal ہیں minus z کے اب دیکھیں یہ ہے f of minus z اور یہ ہے f of z اگر f of z minus z کے equal ہے تو پھر f of minus z کس کے equal ہوگا plus z کے دیکھنا جب ہم یہاں پہ put کریں گے minus z ادھر بھی اور ادھر بھی یہ minus minus plus ہو جائے گا تو پھر اس طرح سے ہمارے پاس f of minus z کی value کیا آئے گی plus z اور یہاں پہ دیکھیں z کس کے equal ہے i of z کے i of z تو یہاں سے ان دونوں کو جب ہم compare کریں گے تو ہمارے پاس answer کیا آئے گا i تو اس کا مطلب یہ ہے کہ f of f کا answer ہمارے پاس کیا آگیا ہے identity function اس کی جگہ بھی ہم i لکھ لیتے ہیں اب اس کے بعد ہم solve کرتے ہیں f of g کو f of g z اس کو بھی آپ solve کر لیں اسی definition کو use کرتے ہوئے f into g of z equals to f g of z کس کے equal ہے one over z کے one over z اب آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس function ہے f of z وہ equal ہے minus z کے یہ کیا ہے f of one over z تو یہی one over z جب ہم اس میں put کریں گے left hand side پہ بھی اور right hand side پہ بھی تو ہمارے پاس answer کیا آئے گا minus one over z z کی طرف میں put کرنا نا one over z اب اس کے بعد دیکھیں جو minus one over z وہ actually کس کے equal ہے h of z کے h of z تو similarly جیسے تو similarly جیسے ان دونوں کو ہم نے compare کیا تھا تو یہ z cancel ہو جاتا ہے آئی آیا تھا نا اسی طرح سے جب ہم اس کو compare کریں گے تو z cancel out ہونے کے بعد ہمارے پاس answer یہاں پہ کیا آئے گا h تو اس کا مطلب ہے f of g کس کے equal ہے h تو اس لئے پھر ہم یہاں پہ h لکھ لیں گے next اب ہم solve کرتے ہیں f of h کو f of h z اسی definition کے مطابق f یہ بن جائے گا آپ کا h of z اور h of z کس کے equal ہے minus one over z f minus one over z اب دیکھیں ہمارے پاس جو function ہے وہ ہے f of z یہ f minus one over z تو جب ہم اس z کی جگہ پہ اور اس z کی جگہ پہ پھر پٹ کریں گے minus one over z تو یہ ہمارے پاس answer کیا آئے گا plus one over z اور یہ جو plus one over z ہے یہ کس کے equal ہے g of z بن گیا اور جب ہم ان دونوں کو compare کریں گے تو ہمارے پاس answer کیا آئے گا g تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ جو f of h ہے یہ کس کے equal ہے g کے equal next اب ہم بات کرتے ہیں g of f کی g of f کو بھی ہم یہاں پہ solve کریں گے g of f into z equals to اسی definition کے مطابق یہ جگہ g اور composition کا symbol ختم کر کے یہ bracket میں ہم لکھیں گے f of z اب یہ جو f of z ہے یہ کس کے equal ہے یہ minus z کی equal ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں ہمارے پاس function ہے g of z equal to one over z اور یہ g of minus z تو اسی طرح پھر ہم کیا کریں گے اس z میں put کریں گے minus z تو ہمارے پاس right hand side کیا بنے گی minus one over z اور یہ جو minus one over z ہے یہ کس کے equal ہے h of z کے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جب ہم اس کو اور اس کو compare کریں گے تو ہمارے پاس final answer کیا آئے گا h تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ جو g of f ہے یہ کس کے equal ہے h کے تو اس کی جگہ پھر ہم use کر لیں گے h next اب ہم بات کرتے ہیں g of g کی اسی definition کے مطابق ہم ان کو solve کریں گے g of g یہ جگہ g into g of z اور دیکھیں g of z کس کے equal ہے one کی گا آئی اس کے بعد یہ جو g of g ہے اس کی جگہ بھی ہم لکھ دیں گے آئی next اب ہم بات کرتے ہیں g of h کی تو g of h کو بھی ہم اسی method سے solve کریں گے h of z equal to یہ ہے آپ کا g اور h of z کس کے equal ہے minus one over z کے minus one over z اب یہ ہمارے پاس given ہے g of z ہمیں کیا چاہیے g minus one over z اسی طرح سے solve کریں گے لیکن اب ہم نے اس z میں کیا put کرنا ہے minus one over z اس میں بھی تو اس کو ہم یہاں پر solve کر لیتے ہیں minus one over z ادھر بھی اور اس z میں minus اس کو compare کریں گے تو ہمارے پاس answer کیا آئے گا f اس کا مطلب ہے g of h کی جگہ پر ہم کیا لکھ سکتے ہیں f next اب ہم بات کرتے ہیں h of f کی h of f کو ہم solve کرتے ہیں یہ بن گا h f z اور یہ f z ہے یہ کس کی equal ہے مائنس z کے h of minus z اب جو کہ ہمارے پاس given h of z ہمیں کیا چاہئے h of minus z تو یہاں پہ ہم کیا کریں z کی جگہ پہ put کر دیں گے minus z جب minus z put کریں تو minus plus ہو جائے گا تو ہمارے پاس answer آئے 1 over z اور 1 over z کس کے equal ہے g of z کے تو اب ہم جب اس کو compare کریں گے تو ہمارے پاس answer کیا آئے گا g تو اب اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس کون سی term رہ گئی ہے h of g اور h of h اس h of f کی جگہ پہ تو ہم لکھ دیں گے g اب ہم بات کرتے ہیں h of g اس کو سوال کرتے ہیں یہ آپ کا بنے گا g اور h g of z دیکھیں کس کے equal 1 over z کے ادھر ہم put کر دیں گے 1 over z اب اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس given ہے h of z ہمیں چاہیے h of 1 over z تو ہم اس z z میں put کریں 1 over z z اوپر چلا جائے گا اور اوپر ہے ہمارے پاس minus تو پھر یہ ہمارے پاس answer آئے گا minus z جب minus z کس کے equal f z کے تو پھر اس کے بعد ان دونوں کو compare کرنے سے ہمارے پاس value کیا آئے گی f اس کا مطلب ہے h of g کی جگہ ہم پھر کیا لکھ سکتے ہیں f اب last value ہماری رہ گئی ہے h of h اس کو solve کر لیتے ہیں اور یہ ہوگا جی اسی definition کے مطابق یہ آپ کا بان جائے گا h of z اور h of z کس کے equal ہے minus one over z کے minus one over z اب چونکہ یہاں پہ ہے h of minus one over z اور یہ ہے h of z ہم کیا کریں گے اسی z میں put کریں گے minus one over z ادھر بھی اور ادھر بھی جب ہم ادھر minus one over z put کریں گے minus minus plus ہو جائے گا z اوپر چلا جائے گا تو ہمارے پاس اس کا final answer آئے گا z جبکہ z ہمارے پاس وہ تمام elements آئے ہیں جو اس set میں مجود ہے حالانکہ یہ elements ہیں یہ functions ہیں لیکن calis table میں وہ ہی ہمارے پاس values آئی ہیں جو اس set میں مجود ہیں اس میں ایک ایسی value نہیں ہے جو اس set میں مجود نہ ہو تو پھر ہم یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ clio property under by new operation composition of function is set s میں hold کرتی ہے so it is clear from table that clear property holds in s under composition of function یہ ہی 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 next اب ہم جو اس کی باقی properties ہے associative inverse اور identity اس کو discuss کرتے ہیں یہ پہ property number two associative property تو یہ بھی care sable سے clear ہے کہ associative property بھی اس holds in s under binary operation composition of function composition of function کو اس symbol سے denote کرتے ہے نا تو اس لئے میں یہاں سے لکھ دیا next ہم property number three کی بات کرتے ہیں which is identity property اب اس میں جو set s ہے اس کی identity کیا ہے یہ identity function وہ کس طرح دیکھیں نا یہاں پہ 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 گوھر کریں scale stable کی جب ہم نے i کا composition f سے لیا g سے لیا h سے لیا تو وہ elements repeat ہو رہے ہیں تو یہ identity کی definition ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ i is the identity element of s under binary operation composition of function اور یہاں پہ آپ یہ بتا سکتے ہیں اس کے i of f یا f of i یہ دونوں کس کے equal ہیں f کے اس لیے پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ i ہے یہ set s کی identity ہے next ہم بات کرتے ہیں اس کی جو fourth property ہے inverse property or اور یہاں پہ میں ایک function f لیا ہے آپ g بھی لے سکتے ہیں h بھی لے سکتے ہیں ہم نے صرف اس بات کی دلیل دینی تھی کہ جو i ہے یہ identity element ہے میں counter example f کی لیا کسی بھی function کی لے سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں inverse property آپ جانتے ہیں inverse property کب hold کرتی ہے جب کسی بھی set میں اس کے ہر element کا inverse بھی اس ہمیں مجود ہو اور وہ ہمیں ملتا ہے calis table میں کیسے ملے گا آپ نے ڈھونڈ نی ہوتی ہیں identities کہاں کہاں identity پڑی ہوئی ہے ایک یہ ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ i کا inverse کیا ہے آئی ہی کیونکہ ہم نے ان دونوں کی composition لی پھر آئی آیا ہے نا اسی طرح سے f composition ہم نے f سے لیا تو identity آیا it means f inverse یہاں پہ کیا ہے f ہی اور g کا inverse g ہے اور h inverse h ہے تونکہ ان ہی دونوں کو آپس میں ہم composition find کرتے تو ہم ہم پاس identity آرہی آرہی ہے نا تو ہم یہاں بتا سکتے ہیں as i of i is equal to i f of f equals to identity اب f of f equals to identity کا مطلب یہ ہے کہ f کا inverse f ہے اور اسی طرح سے g of g یہ بھی identity کے equal ہے اس کا مطلب ہے کہ g کا inverse g ہے اگر آپ یہ بات سال لکھنا چاہتے تو لکھنے ورنہ یہ کافی ہے اور اسی طرح سے جو h of h ہے یہ identity کے equal ہے it means h کا inverse is h hi a h ka composition h سے لیا پھر identity ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس set میں ہر element اپنا ہی inverse ہے تو پھر holds in s تو چونکہ group کی چاروں properties hold کر گئی ہیں under binary operation composition of function تو پھر ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ set s ہے یہ group ہے then it is proved that s is a group under binary operation composition of function تو ہم امید کرتا ہوں کہ question number 7 آپ نے اچھے طریقے سے understand کر لیا ہوگا next اب question 8 کو solve کرتے ہیں اس کی statement کچھ اس طرح ہے show that the set ہم ایک set دیا گیا ہے g جس میں elements 2 power k اور k 0 plus minus 1 plus 2 up to 100 on مطلب k belong کر رہا ہے set of integers سے یہ integers ہی پڑے ہوئے ہیں نا اور ہم نے یہ proof کرنا ہے یہ group ہے under multiplication اس set g کو سب سے پہلے ہم اسی بات سے start لیں گے اپنا kloyer property سے kloyer property کہ جب ہم بات کرتے ہیں kloyer property کی تو اس purpose کے لیے ہم draw کرتے ہیں calis table لیکن calis table صرف ہم تب draw کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس set ہے وہ finite ہو اگر set کے number of جو elements ہیں یہ finite ہیں تو پھر ہم calis table کو use کر سکتے ہیں اگر اس طرح کا set آگیا ہے جس میں number of elements infinite ہیں تو پھر ہم جنرل ہی بات کریں گے وہ کس طرح سے یہاں پہ آپ نے L پلاس M بھی ایک integer ہی آ نا اور 2 کی power integer اسی طرح کے elements پڑھے ہوئے g میں تو اس لیے پھر یہ element g سے belong کر گیا تو پھر ہم یہ کہ سکتے ہیں so lawyer property under multiplication holds in g next اگر ہم property number 2 کو discuss کرتے ہیں which is associative property associative property اب اس میں associativity بھی hold کرے گی وہ کس طرح سے as 3 elements اب ہم اٹھاتے ہیں 2 power L 2 power M اور 2 power N یہ میں اٹھاتا ہوں g میں سے اس set میں سے تو یہ جو L M اور N ہیں یہ آپ کے belong کریں گے set of integer سے اور اس کے بعد اسو سی ایٹیو پروپرٹی ہوس ان جی انڈر بائنری اوپریشن ملٹی بلیکیشن نیسٹ اب ہم بات کرتے ہیں پروپرٹی نمبر تھری کی ایٹیو پروپرٹی ایٹیو پروپرٹی اب ہم نے یہ جو جی سیٹ دیا ہوا ہے اس کی ایٹیو دھونڈ نہیں ہے دیکھیں ہمارے پاس جی میں کس طرح کی elements ہیں two کی power k کی شکل کے اور k کہاں سے بلونگ کر رہا ہے set of integer سے اگر میں k کی value zero لے لوں here two power zero یہ اسی کا element ہے نا اور two power zero کس کے اقل ہوتا ہے one کے تو ہمیں identity مل گئی ہے is identity element of g under binary operation multiplication اور اس بات کی دلیل کیا ہے کہ آپ کوئی ایک element اٹھائیں g میں سے let's suppose two power l میں اٹھاتا ہوں g میں سے اور اس کو two power zero سے چاہے آپ left side سے multiply کروائیں یا right side سے دونوں صورتوں میں آنسے two power l لی آنا ہے کیونکہ یہ تو one کی ایک وضع ہے نا تو اس طرح سے پھر جو identity property ہے یہ اس set g میں hold کر گئی next اب جو fourth number پہ property ہے اس کو ہم discuss کرتے ہیں which is inverse property inverse property inverse property کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ g میں جتنے بھی elements ہیں ہر element کا اس میں inverse ہونا چاہیے اب چونکہ ہم بات کر رہے ہیں under multiplication تو ہر element کا multiplicative inverse ہونا چاہیے تو یہاں پہ ہم پھر بات کریں گے for all two power l belongs to g g میں سے کوئی بھی آپ element اٹھا لیں there exist two power minus l belongs to g تو two power minus l اگر میں اٹھاتا ہوں two power l تو اس کے لئے two power minus l g میں ضرور پڑھا ہوگا اس چیز کی مثال کیا ہے کہ دیکھیں اگر میں first کلے two power five اٹھاتا ہوں g میں سے یہ two power five اس میں ہوگا نا تو ظاہر ہے چونکہ k belong کر رہا ہے set of integer سے تو اس میں positive بھی آنے ہیں negative بھی آنے ہیں تو ظاہر ہے پھر two power minus five بھی تو اس میں ہوگا نا اور یہی اس کا multiplicative inverse ہے دونوں کا multiply کریں answer one آئے گا نا جو کہ اس کی identity ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جب بھی آپ g میں سے کوئی element اٹھائیں گے تو اس کے corresponding ہمیں اس کا inverse ضرور ملے گا یہ میں نے آپ کو اس بات کے دلیل دے دی ہے اس لئے پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں so inverse property under multiplication holds in g اور آپ یہ ساتھ اس سے بتا سکتے ہیں کہ two power minus l یا اس کو پہلے رکھ لیں two power l یہ دونوں صورتوں میں کس کے equal ہوگا one کے اور اس کو ہم لیکھ سکتے ہیں two power zero تو اس لئے پھر inverse property under multiplication g میں hold کر گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا چونکہ چاروں properties hold کر گئی ہیں تو پھر اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ جو ہمارے پاس set دیا گیا ہے g this is group under multiplication یہی statement ہم یہاں پہ لکھے دیں گے then it is proved that g is a group under multiplication تو ہم امید کرتا ہوں کہ question number 8 بھی آپ نے اچھے طریقے سے understand کر لیا ہوگا next اب question number 9 کو solve کرتے ہیں اس کی statement کچھ اس طرح سے ہے show that if a group g such that x dot x equals to e for all x belongs to g where e is the identity element of g g group ہے اور group کے ہر element کے لیے یہ condition hold کرتی ہے جیسے یہاں پہ اس نے کہا ہے for all x belongs to g x dot x is equal to e or e کیا g ki identity g جو کہ اس نے خود بتایا ہے جو group ہے پہلے وہ ہم نے abilion prove کرنا ہے اور abilion prove کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے اس کی جو پانچویں property ہے ہم نے previous lectures میں abilion group کی definition دیکھی تھی کہ ایسا group جس میں ایک property اور hold کر جائے کونسی property commutative property تو ہم اس group کو abilion group کا نام دیتے ہیں اور community property کیا ہے ab is equal to b for all ab belongs to g تو یہی property ہم یہاں پہ prove کریں گے سب سے پہلے ہم اپنی بات start یہاں سے کرتے ہیں جو اس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ as g is a group g اگر ایک group ہے اور for all x belongs to g condition ہمارے پاس کیا ہے x dot x equals to e تو اس کو use کرتے ہوئے ہم g میں دو elements اٹھائیں گے let a اور b یہ دونوں g سے belong کر رہے ہیں تو پھر ان کا product بھی g سے belong کر گا نا اور اس بات کی reason کیا ہے کیونکہ g group ہے اس میں kroyo property hold کر گی تو اگر یہ دونوں elements g کے ہیں تو ان دونوں elements پھر یہ condition hold کر گی نا کیونکہ statement میں اس نے خود بتایا ہے x dot x is equal to e for all x belongs to g یہ condition g کے تمام elements کے لئے hold کرتی ہے تو پھر اس لئے ہم ان دو elements کے بارے میں یہ لگ سکتے ہیں جو کہ g میں سے اٹھائے ہیں ہم لکھیں گے a dot a equals to e and b dot b equals to e یہ بات سمجھ آگئی اب اس کے بعد یہ element g کا g element ہے nا ان دونوں کا product تو پھر اس element کے لئے بھی condition hold کرے ab g a b dot a b equals to identity اب ہم یہاں پہ کام کریں associativity کو use کریں اس کو ہم اس form میں لکھ سکتے associativity کیونکہ g اس نے کہا ہے group ہے تو group میں associative property hold کرتی ہے تو اس لئے یہ brackets کیا اب ہم یہاں پہ کام کریں گے multiplying pre and post by a and b اب یہ pre and post کا مطلب کیا ہے کہ a کو آپ نے multiply کرنا ہے left side سے pre کا مطلب ہے left side سے اور post کا مطلب ہے right side سے مطلب b کو آپ نے right side سے multiply کرنا ہے اس equation کے دونوں side پہ left side پہ بھی اور right side پہ بھی یہ گوھر سے یہ بات سمہی پہ میں نے گروپ لے لیا ہے under binary operation steric چونکہ یہاں پہ اس نے ہمیں بتایا نہیں ہے کہ یہ کس binary operation کے تحت group ہے اس لئے ہم اس کی جنرل بات کریں گے کہ یہ ایک group ہے اب اس کے بعد ہم اس کی بناتے ہیں calis table یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اس کو abelion improve a اور b similarly e a اور b اب یہاں پہ چونکہ ہمارا binary operation ہے steric تو identity کا جب ہم identity سے operation لگائیں گے steric تو جب identity آنا ہے اسی طرح سے a آجے گا بھی آجے گا کیونکہ یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں in journal تو اگر ہم اس کو specifically بھی دیکھیں ہونا ہے تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اس لئے تو ہم اس کو identity کہتے ہیں اس کے بعد دوسری جو رو ہے اس میں دیکھتے ہیں a کو اپلای کریں گے steric identity پہ تو یہ a ہی آنا ہے اب اس کے بعد a steric a کے ساتھ اور اس کے بعد a steric b similarly جو اس کی تیسری رو ہے b steric e یہ b آئے گا identity element ہے اس کے بعد b steric a اور اس کے بعد b steric b اب یہ جو ہمارے پاس دوسری رو میں اور تیسری رو میں یہ چار elements ہیں ان کو ہم دو case بنا کے discuss کریں سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں second row کی in second row second row میں اگر آپ غور کریں تو یہ ہمارے پاس دو possibilities there are two possibilities وہ کس طرح سے دیکھیں اس میں a تو آ چکا ہے اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس دو elements بچتے ہیں اس میں جو پہلی possibility ہے وہ یہ ہے کہ یہ a steric a ہے اگر یہ b کے equal ہو گیا تو پھر یہ a steric b ہے یہ کس کے equal ہوگا identity کے کیونکہ آپ ہم نے جو اس سے پہلے جتنی بھی canis table بنائی ہیں different question کے اندر اس کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں کسی بھی row میں یا کسی بھی column میں repetition نہیں آئے گی کسی بھی row میں جو element ایک دفعہ آ چکا ہے یا column میں ایک دفعہ آ چکا ہے وہ دوبارہ نہیں آئے گا یا previous کوئی بھی question آپ کیوں کیونکہ وہ خود یہ کہہ رہا ہے یہ g group ہے مطلب اس میں glory property hold کرے گی لیکن ہم صرف possibility دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ equal ہو گیا بی کے تو پھر یہ کس ایک ہوگا identity کے کیونکہ انہی دونوں میں سے آنا ہے یہ تو پہلے آ چکا ہے یہ بات clear ہو گئی یہ پہلی possibility میں نے لکھی ہے دوسری رو کی دوسری possibility کیا ہے دوسری possibility یہ ہے کہ یہ جو a steric a ہو سکتا ہے یہ identity equal ہو جائے اور یہ a steric b ہے یہ ہو سکتا ہے b equal ہو جائے یہ تو possibility ہے دیکھیں ہمارے پاس دو elements ہے a آ چکا e اور b ہیں تو پہلی possibility ہم نے لکھی کہ یہ b equal ہے اور دوسری possibility یہ e equal ہے اور b equal ہے یہ possibilities ہیں دو ہمارے پاس اب دیکھیں یہ جو دوسری possibility ہے a steric b is equal to b اس کو میں use کرتا ہوں یہاں پہ a steric b equal to b اب یہ جو right hand side اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے steric b اور a steric b identity ہے نا تو identity بھی جب ہم اس طرح سے apply کریں گے steric تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اب by right cancellation law b cancel ہو جائے گا اور یہاں بھی مار پاس answer کیا آئے گا a is equal to identity یہاں پہ دیکھیں یہ ہے group group میں repetition نہیں ہوتی ایک element ایک سے زیادہ دفعہ نہیں آسکتا یہاں پہ تو یہ آگیا یہ جو a ہے یہ بھی identity equal تو ایسا تو possible نہیں ہے a بھی اگر identity ہو گیا تو پھر تو اس میں دو identities ہو جائیں گی جب کہ ہم نے اپنے previous lectures میں پڑھا ہوا ہے کہ identity تو unique ہوتی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری possibility ہم نے دیکھی تھی یہ possible نہیں ہے یہ بھی ہم لکھ دیں گے not possible so only first case is possible ہم نے یہ اٹھا یا تھا نا تو وہ تو ہم نے کہہ دیا یہ possible نہیں ہے پھر یہ جو پہلا case ہے یہ possible ہے a steric a equals to b اور a steric b equals to e اس کو آپ نام دینے one کا اب یہ سارا کام ہم نے repeat کرنا ہے row 3 کے لیے now in third row مطلب مطلب ہے یا تو یہ a ہے اور یہ e ہے یہ ہی میں دو possibilities یہاں پہ لکھیں ہیں یہاں تک clear ہوگی بات اب ہم یہاں پہ یہ جو پہلا case ہے اس کو اٹھاتا ہوں ہے now b steric a equal to a تو یہاں پہ ہم تھوڑا سا کام اس طرح سے کریں گے یہاں پہ میں لکھوں گا e steric a e چونکہ identity ہے تو ہم یہ کام یہاں پہ کر سکتے ہیں right hand side پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا تو یہاں تو یہ بھی possible نہیں ہے not possible اور possible کیوں نہیں ہے کیونکہ identity ہم نے already لی ہوئی ہے اگر b identity ہو گیا تو identity unique نہیں رہے گی اور identity unique نہیں ہوگی تو یہ group بھی نہیں ہوگا اس لیے یہ possible نہیں ہے اب ہم نے یہ کون سا case اٹھا یا ہے یہ پہلا تو وہ ہم نے کہہ یہ possible نہیں ہے اس کا مطلب ہے کون سا case possible ہے یہ دوسرا so second case is possible only یہ کون سا ہے جی b steric a equal to identity and b steric b is equal to a یہ کہہ دیں equation 2 اب اس کے مطابق اور اس کے مطابق دیکھیں by equation 1 and 2 by equation 1 and 2 وہ کس کے equal ہے identity کے اور یہ بھی کس equal ہے identity کے تو پھر اگر right hand side equal ہے left equal ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو کیسے لکھیں گے a steric b equals to b steric a اور یہ community property ہے a b is equal to b a اور یہاں پہ یہی condition ہے abelion group کی اور یہ ہم نے prove کرنا تھا کہ یہ کیا ہے abelion اور یہ statement ہم یہاں پہ لکھ دیں گے so it is proved that g is abelion question کو میں شروع سے repeat کرنا لگا ہوں کہ g اگر کوئی group ہے جس کے تین elements ہیں تو ہم نے یہ prove کرنا ہے کہ وہ billion ہو گا تو یہاں پہ ہم نے g group let کر لیا جس میں 3 elements تین identity تھی ظاہر ہے group ہے تو identity تو لازمی ہوگی اور باقی 2 elements میں equal ہے ای کے یا دوسری possibility کیا ہے کہ یہ ای کے equal ہے اور یہ دوسرا جو ہے تو یہ میں نے اس کو use کرتے وے prove کر دیا کہ یہ possible نہیں ہے اس لئے صرف پہلا case possible ہو سکتا ہے اور یہ چیز same میں repeat کی ہے r3 میں اور اس سے جو دو case possible ملے ہیں اس کو جب ہم نے compare کیا ہے تو یہ مہار پاس equal آیا ہے a steric b equals to b steric a اور یہ community property ہے اور اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جو g group ہے جس کے 3 elements ہیں یہ abelion ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ question number 10 بھی اپنے اچھا طریقے understand کر لیا ہوگا next اب question number 11 کو solve کرتے ہیں اس کی statement کچھ اس طرح سے ہے if every element of a group g is its own inverse اگر g کوئی group ہے اور اس کا ہر element اپنا ہی inverse ہے then g is an abelion تو پھر ہم نے پروو کرنا کہ وہ جو group ہے وہ abelion ہوگا تو simple سا یہ question ہے سب سے پہلے میں کہتا ہوں g as g is a group g کوئی group ہے تو for all x belongs to g g کا ہر element چونکہ اپنا inverse ہے x inverse is equal to x تو x inverse kis ke equal x ke اس же کے مطابق میں یہاں پہ let کروں گ a اور b دو elements میں اٹھا رہا ہوں g سے تو پھر ان کا product بھی g سے belong کرے گا this implies ab belongs to g اور اس بات کی reason کیا ہے کیونکہ g group ہے clove property hold کرے گی اب یہ دو elements جنگ g سے belong کر رہے ہیں اور g میں اس طرح بات چکے یہ بھی g کا element آ تو یہ condition پھر اس پہ بھی hold کرے ab کا inverse کس کے equal ab کے یہ ہی چیز اب میں use کروں گا یہاں پہ take ab hole کا inverse equal to ab اب جب ہم اس کو expand کریں گے تو یہ کس کے equal ہوگا b inverse a inverse یہ ہم proof کر چکے ہیں اپنے پریویس لیکٹرز میں اور ان تمام لیکٹرز کے لنک آپ کو description میں مل جائیں گے اس سے پہلے group theory کے جتنے بھی لیکٹرز ہیں ان تمام کے لنک آپ description میں مل جائیں گے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس چیز کا proof ہم نے کیا ہوا ہے کہ ab whole کا inverse یہ equal ہوتا ہے b inverse a inverse for all a b belongs to g اور g آپ کا group ہے یہ ہم prove already کر چکے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں یہ equal ہے ab تو b inverse کس کے equal ہے b کے اور a inverse کس کے equal ہے a کے اور یہ community property ہے ab provision proof کرنے کے اور اس کے جتنے بھی non identity elements ہیں ان تمام کا order کیا ہے two کسی بھی element کے order سے کیا مراد ہوتی ہے یہ بھی ہم اپنے previous selectors میں پڑھ چکے ہیں کسی بھی element کے order سے مراد وہ value ہے وہ number ہے جس پہ identity equal ہو جائے for example g کوئی group ہے اور a اس کا کوئی element ہے اب a کی جتنی power لینے سے identity equal ہو جائے گا اتنا اس a order ہو گا اب statement میں ہمیں یہ کہہ رہا ہے g ہر non identity element مطلب identity کے لابہ جتنے بھی elements ہیں ان تمام order کیا ہے two مطلب ہر element کی power two لینے سی وہ کیا بن رہا ہے identity ہم نے کیا prove کرنا ہے g کو abilion prove کرنا ہے تو very simple یہاں سے ہم بات start کرتے ہیں as g is a group اور چونکہ condition یہ ہے کہ every non identity element of group g is of order two تو یہاں پہ میں کہوں گا for all x belongs to g x is equal non identity element کا order چکے two ہے تو یہاں پہ ہم یہ ساتھ بتا دیں g x not equal to identity x identity نہیں ہے کیونکہ اس نے non identity elements کی بات کی ہے تو اس ہی کو بنیال بنا کے آگے چلیں گے یہاں میں let کر لیتا ہوں دو elements میں اٹھاؤ گا g میں سے تو ان کا کی elements ہیں اور g میں کس طرح کی elements پڑے ہوئے ہیں جن کا order کیا ہے 2 اس کا مطلب کیا ہے a kia power 2 b identity equal اور b kia power 2 identity equal اس definition کے مطابق اور اس کے بعد چونکہ a b b b to g کا ہی element ہے نا تو یہ definition اس پہ بھی لگے take a b whole ki power 2 is equal to identity اب آپ اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں a b اور a b equal to identity اب ہم اس کو use کریں associative property کو brackets کی air پھر کریں گے یہ ہی ہے associative property اب آپ نے یہ کام کرنا ہے multiplying جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں pre and post by a and b pre سے multiply کرنا ہے a کو اور post سے b کو یہ پہ ہم لکھیں گے a dot a اور یہ b a right side پہ b یہ کام ادھر بھی کریں گے اب آپ دیکھیں a dot a a square b a b b square identity vanish ہو جائے گی یہ رہا گیا a b آپ دیکھیں a square کس کے equal ہے اس condition کے مطابق identity کے اور b square یہ بھی identity کے equal ہے اور یہ a b identity solve ہو جائے گی یہ مار پاس رہا جائے گیا b a is equal to a b اور یہ ہی community property ہے اور community property اگر hold کر گئی ہے اس کا مطلب کیا ہے so g is a billion group تو میں امید کرتا ہوں کہ question number 12 بھی آپ نے اچھے طریقے سے انڈس رینگ کر لیا ہوگا اور یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جو group ہے اس کے جتنے بھی lectures ہیں یہ پچھلے lectures سے آپس میں link ہیں اگر آپ نے پچھلے lectures نہیں لی تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے وہ سن لیں ان تمام lectures کے link آپ کو description میں مل جائیں گے پھر آپ کو ان questions کی زیادہ بہتر طریقے سے سمجھائے